سورة تکویر ویسے تو یہ چار سورتوں کا جو یہ آیا ہے دو دو کے دو جوڑے ہو چکے اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفتار آئے گا بعد میں لیکن یہ کہ چار سورتیں تکویر انفتار متففیم اور انشقاق یہ چاروں جو ہے بلکر بھی ایک ایک گروہ بنتی ہیں لیکن وہ بعد میں ساتھ بات ہے اب وقت جوکے ہے ابھی ہمارے پاس دس منٹ لہذا اس کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی اب یہ قیامت کے حالات ہیں کیسے ہوں گے کب ہوں گے اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور جبکہ گامل بیانے والی جو ہے اوٹنیاں وہ کھلی پھریں گے یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی مطا ہوتی تھی اوٹنی ہے اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت قریب آیا ہوا ہے تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے سمال کر رکھتے تھے سیوہ کرتے تھے وہ سب کس کو فکر ہوگی خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اوٹنیوں کی حمل کی کس کو فکر ہے وہ ایسے پھرے گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے ان کے اندر بھی وہ وحشت غزارہ ختم ہو جائے گی اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے اُبالے جائیں گے یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا وہاں فجرت ہے یہاں سجرت ہے محسوس ایسا ہوتا اب اللہ عالم کہ زمین کو جب کھیچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ جیسے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیلیں جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آکا جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ عمل رحم ہوں گے اور عمل کا جو ہے یہ بخارات بنیں گے اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَاِذَا الْنُفُوسُ وَزُمْ بِجَت اور جب جانوں کو جوڑ بلائے جائیں گے یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے یہ کس قسم کے لوگ تھے یا لَدَا لَذَا يُوزَعُونَ جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا وَاِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَت اور جبکہ وہ لڑکی وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا بَاَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَت کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی یہ کس قسم لطیف ہے اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا بَاَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَت وَاِذَا الصَّحُفُ وَنُوْشِرَت جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی آبال نامے وَاِذَا الصَّبَاءُ وَكُوشِتَت اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی جیسے جانوروں کی خال جب اتار لی جاتی ہے تو اب وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا اور ایک یہ بھی ہے جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں فَإِذَا الصَّقَّتِ سَمَاءُ فَقَانَتْ وَرْبَتَنْ كَدْدِحَان تو جیسے کہ جانوروں کی جب خال اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے اسی طریقے سے اس میں جو ہے پہاڑ کے ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی وَاللَّهُ عَالَمْ وَإِذَا الْجَحِيمَ سُعْعِرَتْ اور جبکہ جہنم دہکائی جائے گی وَإِذَا الْجَنَّتُ عُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی ان تیرہ آیتوں کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسُمَّا أَحْضَرَتْ ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے کیا حاضر کی ہے کیا عمل لے کر آئی ہے اس و سب کے سامنے اپنا کچھا چٹھا آ جائے فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْقُنَّسِ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسِ تو نہیں قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں الْجَوَارِ الْقُنَّسِ اور پھر وہ دبق جاتے ہیں اب یہ میں زیادہ فلکیہ سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبین عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثلا زہر مشتری مزیخ زہرہ آتارت کی چالیس دھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے یہ سیدھی راہ ہوئی کبھی چھٹک کر الٹے پھرے اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہے ہیں یہ گوئے لیکن اس کا نقشہ ہے اب اس کو تو قائل بات ہے کہ ہم اسٹرونومی والے جو ہیں اس پر محنت کریں اور دیکھیں کہ اس سے ایک ساتھ کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے جب رات روانہ ہونے لگے پیٹ موڑے جب رات پیٹ موڑتی ہے جا رہی ہے اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے بہت ہی لطیف ہے صبح کے وقت جیسے پہلے سناتہ پڑا ہوا تھا اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکھا آدمی آپ کو سڑک پر چلتا رہایا کوئی نکلا ہے گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا اب یہ قسمیں کھا کر یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہو لقول رسول کریم وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یستفی من الملائکہ تیر سلم و من الناس اللہ چل لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے چل لیا جبرائیل کو علیہ السلام اور انسانوں میں سے چل لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو کڑھیوں کے اتصال سے نبوت و رسالت جو ہے اس کی کڑھی مکمل ہوئی اب یہ دونوں جو کڑھیاں ہیں رسول کریم بشر یعنی محمد رسول کریم ملک یعنی جبرائیل اور ان کی ملاقات کا معاملہ وہ میں سورة بطنجم میں جو معاملہ آیا تھا وفق مبین پر وفق عالی پر ان کو دیکھا ہے اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے صدت المنتحہ کے پاس شبعہ نراج میں وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے بہت بائے والا مقربین میں سے مطائن تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے وہ بطا ہے اس لیے پہ سالار ہے فرشتوں کا اس کا حکم مانا جاتا ہے سمامین اور اس کے ساتھی امانت دار ہے مجال نہیں ہے کہ کسی کے حق تلفی کرے وما صاحبكم بمجنون اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل مجنون نہیں ہے اب دیکھئے اس کے بالکل برک شکل تھی سورة النجم میں لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے کی یہاں بھی ستارے فلا اقسم بالکنس الجوار القنس وہاں تھی وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا وَلَّ صَاحِبُكُمْ وہاں صاحبکم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحبکم تک لائی گئی اکسی ترطیب ہے صرف وہی فرق ہے مَا وَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا وَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا وہاں شدید القواء حضرت جبرائیل کو کہا تھا یہاں بھی قوة اندہ زندر سے مقیم تو یہ دو کڑنیے ہیں اصل میں اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے رویت جبرائیل ثابت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِنْ مُبِينِ وہ لفظ جو آیتا سورة النجم میں بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا وَمَا هُوَا لِلْغَيْبِ بِالْظَنِينِ اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہیں قریب کے الفاظ ہیں ایک ہی شئے کے دو ایسپیکٹس ہیں یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے چالیس برس جو گدرے ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی قاہلوں کے ساتھ دوستی گاٹھی غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی کوئی تپسے آئیں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے بخیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں کاہل کو اگر کوئی وہ حلدی کی گاندھ مل جاتی ہے تو وہ اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا اس کے پیسے مانگتا ہے ننرانے مانگتا ہے پھر کہیں جا کر کوئی خبر دیتا ہے ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اس سے غیب سے معلوم ہو رہا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے سب عالم غیب ہے فرشتہ عالم غیب میں سے ہے اس کا مشاہدہ ہوا ہے وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ ہرگز کسی شیطان الرَّجِيم کا قول نہیں ہے یعنی کچھ شیاطین جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے مَعَذَ اللَّهِ یہ سورہ حاققہ میں بھی آ چکا ہے فَلَا عُصُبِ مَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہیں ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ قَلِيلًا مَّا تُبْنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اب دیکھیں قاہِن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی وہ مَا لَا تُبْسِرُونَ میں سے ہیں اور شاعر جو شیر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے دیکھوں میں سے ہیں کہ مَا تُبْسِرُونَ فَلَا عُصِبُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطانِ رجیم کا قول نہیں فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ تو تم کدھر جا رہے ہو بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے اپنے دلوں کو منور کرو اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو کدھر جا رہے ہو اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت یاد دہان ذکر کا لفظ ہے یاد دہان اس کا بہترین مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا پردے پڑ گئے تھے تمہاری توجہ نہیں رہی تھی تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے اب قرآن آکر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشسنس کو جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے جو بھی تعلیم ہوگا ہدایت کا جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے پھر وہی بات تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ دو مشیطیں ملتی ہیں تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے تب کام ہوگا اللہ کا اذن ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی تمہارا ارادہ ہوگا تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں زبردستی ٹھونستے تو پھر جزا و صدا کا کوئی سوال نہیں پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی وہ باطل ہو جاتا ہے تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے جب تک نہ چاہے